بسم اللہ الرحمن الرحیم نائیت کلاس آج کا لیکچر نمبر 26 ہمارا ریلیٹیڈ ٹو آئیسوٹوپس آئیسوٹوپس سے ریلیٹیڈ ہے ٹوٹلی نیو آرٹیکل ہے لیکن انتہائی آسان آئیسوٹوپ کا جو آرٹیکل ہے یہ لانگ کوسچن کے طور پر بھی آتا ہے کوسچن ہوتا ہے ڈیفائن آئیسوٹوپس اور گیف آئیسوٹوپس آف ہائیڈروجن آپ نے آئیسوٹوپس کو صرف ڈیفائن کرنا ہوتا ہے اور ہائیڈروجن کے آئیسوٹوپس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے اگر ریٹیل میں مانگ رہا ہے تو پھر آپ ہائیڈروجن کے سارے آئیسوٹوپس کو لکھو گے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے کہ کیسے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آئیسوٹوپس کیا ہیں اور ان کی ڈیفینیشن کیا ہیں آئیسوٹوپس کیا ہوتے ہیں ایٹم آف ایلیمنٹ that have same atomic number but different atomic masses ایسے ایلیمنٹ جن کے atomic number تو ایک جیسے ہوں لیکن ان کے mass number مختلف ہوں ان کو ہم کہتے ہیں آئیسوٹوپس for example جیسے ہاں میں نے تین کاربنز لکھے ہیں اور ان تینوں کے atomic number ایک جیسے لکھے ہیں six six and six atomic number کیا ہوتے ہیں یہ first chapter میں ہم clear کر کے آ چکے ہیں لیکن میں تھوڑا سا بتا دوں atomic number is actually number of proton یا number of electron بھی کہہ سکتے ہیں آپ نے تو ایسے ایلیمنٹ جن کے atomic number ایک جیسے ہیں لیکن جب ہم ان کو ویٹ کرتے ہیں تو ان کے ویٹ الگ الگ آتے ہیں تو وہ ہمارے پاس بن جاتے ہیں آئیسوٹوپس atomic number جو ہیں وہ proton سے relate کرتے ہیں mass number جو ہیں یہ atomic masses جو ہیں وہ proton plus neutron پر depend کرتے ہیں proton کے ساتھ اگر ہم neutron بھی اکٹھے کر لیں تو وہ mass number بن جاتے ہیں لیکن اگر صرف ہمارے پاس proton ہے تو وہ atomic number بنتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ایسے ایلیمنٹ جن کے atomic number ایک جیسے ہوں لیکن ان کے mass number مختلف ہوں ان ایلیمنٹ کو ہم نام دیتے ہیں آئیسوٹوپس کا جس سمپل سی ڈیفینیشن ہے جیسے کاربن کے تین آئیسوٹوپس ہیں 612 613 614 اسی طرح سے ہائیڈروجن کے تین آئیسوٹوپس ہیں ہائیڈروجن 1-1 1-2 1-3 کلورین کے دو آئیسوٹوپس ہیں کلورین 17-35 کلورین 17-37 یورینیم کے تین آئیسوٹوپس ہیں یورینیم 92 237 sorry 234 92 235 92 238 یعنی ان کے تین آئیسوٹوپس میں 234 235 238 یہ تین آئیسوٹوپس ہیں یورینیم کے ہر ایلیمنٹ کے specific آئیسوٹوپس ہوتے ہیں جیسے کاربن کے تین important آئیسوٹوپس ہیں جن کو ہم کلیئر کرتے ہیں ہائیڈروجن کے تین ہیں کلورین کے تین ہیں یورینیم کے تین ہیں ہماری بک کے اندر یہی اس نے mention کیا ہے جن کو میں نے الگ mention کر دیا ہے ٹھیک ہے جی ان کے atomic number and masses آپ نے یاد رکھے ہیں اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آئیسوٹوپس جو ہیں ان کی properties کیا ہیں یعنی ایسے ایلیمنٹ جن کے atomic number تو ایک جیسے ہیں لیکن ان کے masses الگ الگ ہیں تو ان کی خصوصیات کونسی ہیں سب سے پہلی بات وہ کہتا ہے کہ all the isotopes show their same electronic configuration جتنے بھی آئیسوٹوپس ہوں گے وہ اپنی electronic configuration ایک جیسے show کریں گے یہ کیسے ہوگا کیونکہ electronic configuration is related to atomic number electronic configuration جو ہے وہ atomic number سے relate کرتی ہے اور atomic number سب کا ایک جیسے ہے تو ان سب کی electronic configuration ایک جیسے ہوگی پہلی بات دوسری similarity وہ کہتا ہے all the isotopes have same number of protons definitely اگر atomic number ایک جیسے ہیں تو ان میں پروٹون کی تعداد ایک جیسے ہوگی یہ چاروں اگزمپلز جو میں نے آپ کو دیمی ہے اگر آپ دیکھو تو کاربن یہ تین کاربن ہے تینوں کے تینوں کے ایلیمنٹ جو ہیں ان کے پروٹون ایک جیسے ہیں تین ہائیڈروجنز ہیں تینوں کے پروٹون ایک جیسے ہیں دو کلورین دونوں کے پروٹون ایک جیسے ہیں تین یورینیم تینوں کے پروٹون ایک جیسے ہیں تو سیم پروٹون ہونے کی وجہ سے ان کی electronic configuration ایک جیسے ہوتی ہے because they show their same atomic number ایک دوسرے کے ساتھ related ان کے atoms کے number جو ہیں وہ same ہوتے ہیں difference ان میں کون کونسا آ جاتا ہے different number of neutron neutron different ہوتے ہیں definitely neutron different ہیں تب ہی تو یہ ایک دوسرے کے isotopes ہیں کیسے اگر میں کاربن 612 کی بات کروں تو اس میں 6 proton plus 6 neutron ہوں گے تب جا کے یہ 12 atomic mass دے گا اگر میں کاربن 613 کی بات کروں تو اس میں 6 تو proton ہوں گے لیکن neutron کی تعداد 6 نہیں ہوگی بلکہ 7 ہوگی تو یہ 13 بن جائے گا اسی طرح سے اگر میں کاربن 14 کی بات کرتی ہوں تو اس میں proton کی تعداد تو 6 ہوگی لیکن neutron کتنے ہوں گے جی 8 ہو جائیں گے جن کو plus کرنے سے atomic mass 14 بن جائے گا تو difference یہ آتا ہے کہ ان تینوں کے اندر جو neutron موجود ہوتے ہیں ان کی تعداد ایک سب ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے neutrons are totally different from each other difference اس نے پہلا difference بتا دیا second difference کیا ہے different physical properties ان کی physical property different ہوتی ہے کیا مطلب جی physical property change ہوتی ہے physical property change ہونے کا مطلب یہ کسی کا size چھوٹا ہوگا کسی کا بڑا ہوگا کسی کا melting point زیادہ ہے کسی کا melting point کام ہے اب ایسا کیوں ہے کہ ان کی physical properties change ہیں because they change their atomic masses سب کی masses change ہیں تو جو وزنی ہے وہ definitely ہمارے پاس کیا ہوگا light in weight تو نہیں ہوگا نا جس کا atomic mass زیادہ ہے وہ heavy in weight ہو جائے گا اس کے melting and boiling points زیادہ ہوں گے جن کے masses کام ہیں وہ light in weight ہوگا ان کے melting and boiling points جو ہے وہ کام ہوں گے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے ہماری کلاس میں بیٹھے ہوئے مختلف students ہیں کسی کا وزن زیادہ ہے کسی کا وزن کام ہے اگر سادہ لفظ میں کہوں تو کوئی موٹا ہوتا ہے کوئی پتلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بلکل اسی طرح سے آئیسوٹوپس جو ہیں ان میں کچھ heavy weight ہوں گے کچھ light weight ہوں گے جس پہ ان کی physical properties change ہو جائیں گی دو similarities دیکھیں ہم نے دو differences دیکھیں similarities میں اس نے کہا دیا electronic configuration ایک جیسی ہوتی ہے کیونکہ atomic number same ہے same protons ہوتے ہیں کیونکہ سب کے اندر proton کی تعداد ایک جیسی ہے لیکن difference میں اس نے کہا دیا جی نیوٹرون کی جو تعداد ہوتی ہے وہ different ہوتی ہے ان کی physical properties change ہوتی ہیں ایک اور similarity وہ clear کرے گا they show same chemical properties یہ سب ایک جیسی chemical properties کیوں کریں گے مطلب یہ تینوں carbon chemical ہی ایک جیسے ہوں گے تینوں hydrogen chemical ہی ایک جیسے دونوں hydrogen chemical ہی ایک جیسے تینوں uranium chemical ہی ایک جیسے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ chemical properties کا کیا مطلب ہے chemical properties کا مطلب ہے کہ اگر ان تینوں میں سے ایک carbon oxygen کے ساتھ reaction کر کے کوئی chemical بنانا ہے تو باقی دو بھی وہ کام کریں گے باقی دونوں بھی oxygen سے reaction کر کے کوئی نہ کوئی chemical بنا دیں گے اگر ایک hydrogen oxygen سے reaction کر رہا ہے تو باقی دونوں بھی کر سکتے ہیں اور same reaction ہوگا so they show the same chemical properties ان کی chemical properties ایک جیسی ہیں اور ان کی physical property change ہے اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جی chemical properties ایک جیسی کیوں ہیں تو physical properties change ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے masses change ہیں لیکن chemical property ایک جیسی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے atomic number ایک ہیں اگر ان تینوں carbons کی chemical properties ایک جیسی ہیں تو ان تینوں کے atomic number بھی تو ایک جیسے ہیں اور chemical properties are depend upon atomic number last two lines کے اندر میں نے یہ بات clear کر دی ہے physical properties depend upon mass numbers so all the isotopes show their different mass number that is why all the isotopes have their different physical properties chemical properties کی اگر میں بات کروں all the elements show the same atomic number yeah all the elements show the same proton number that is why they show the same chemical properties تینوں elements carbon کے تینوں elements same atomic number hydrogen کے تینوں elements same atomic number chlorine کے دونوں elements same atomic number uranium کے تینوں elements same atomic number atomic number اپنے اپنے isotopes کے same ہونے کی وجہ سے ان کی chemical properties same ہو جاتی ہیں chemical properties کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک isotope کسی چیز کے ساتھ reaction کرتا ہے تو باقی دونوں بھی وہ same reaction دے سکتے ہیں اس کو نام دیا جاتا ہے جی chemical properties کا یہ اکثر short question آ جاتا ہے کہ why the chemical properties are same and the physical properties are change chemical properties same کیوں ہوتی ہیں physical properties change کیوں ہوتی ہیں تو اس کا answer آپ کو last two lines کے اندر مل جائے گا verification کے لئے آپ اس میں سے کوئی سی example اٹھا کے دے سکتے ہیں یہاں تک تو ہم نے ابھی تک definition isotope کی دیکھ لی اور اس کی properties mention کر کے دے گی اب ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ اس نے book کے اندر explain کیا ہے لیکن آپ کے ساتھ جو میں نے share کرنا ہے that is isotopes of hydrogen hydrogen کے تین main isotopes ہوتے ہیں جن کے نام بھی provide کیے گئے ہیں ایسا isotope hydrogen کا جس کا atomic number one ہے اس کو protein کہا جاتا ہے the isotope of hydrogen having one atomic mass is called protein جس کا two atomic mass ہوگا اس کو deuterium کہا جاتا ہے جس کا three isotope number ہوگا یا mass number ہوگا that is called tritium pro mean one do mean two try mean three اچھا پروٹیم کا کوئی abbreviation name نہیں ہے لیکن deuterium جو ہے اس کو d سے represent کیا جاتا ہے tritium جو ہے اس کو t سے represent کیا جاتا ہے clear ہو گیا ان کو بنا کے دیکھ لیتے ہیں اگر ہم نے hydrogen کا isotope one بنانا ہے جب بھی ہم isotope بناتے تو اس کو ایسے لکھتے ہیں جس mass کو لکھنا ہوتا ہے اس کو اس element کے ساتھ لکھ دیتا ہے ہم نے hydrogen one یعنی protein بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم نیوکلیس بنائیں گے نیوکلیس میں بنائیں گے پروٹون اور نیوکلیس میں بنائیں گے نیوٹرون پروٹون تو اس کا one ہے کیسے پتا چلا کیونکہ اس کا atomic number one تھا تم نے one لکھ دیا اس کا mass number بھی one ہے تو کتنے نیوٹرون ہوں کہ mass number one ہو جائے mass number one کرنے کے لئے آپ کو نیوٹرون کے اندر کوئی ایسی چیز ڈالنی ہے جو ان دونوں کو پلس کر کے one ہی آنسر ہے so it means to say کہ اس کے اندر نیوٹرون zero ہوگا تب ہی آپ اس کو پلس کروگے تو اس کا mass number one آئے گا تو آپ نے hydrogen کے پہلے isotope کا کیا بنا لیا نیوکلیس بنا لیا اب hydrogen کے اندر کتنے electron ہوتے ہیں جی hydrogen کے اندر ایک electron ہوتا ہے تو اگلا شیل آپ بناوگے جو نیوکلیس کے باہر ہوگا اس میں ایک electron mention کر دوگے that is called proteome اس کو ہم نام دیں گے proteome کا جس میں صرف ایک proton ہے ٹھیک ہے جی next چلتے ہیں hydrogen کا وہ isotope جس کا mass ہے 2 اس کا بھی پہلے نیوکلیس بنائیں گے کوئی بھی isotope آپ بناوگے آپ پہلے نیوکلیس mention کروگی کہ isotope ہمارے پاس relate ہی نیوکلیس سے کرتے ہیں نیوکلیس کے اندر proton اور neutrons کترے ہیں ان پر بیس کرتے ہیں اس میں بھی proton کی تعداد ایک ہی رہے گی کیوں گی proton کی تعداد ایک کیوں ہے کیونکہ یہاں پر بھی اس کا atomic number 1 ہے اس میں neutron کی تعداد کتنی ہوگی آپ نے one میں کیا پلس کرنا ہے کہ اس کا mass 2 آجائے ہم one ہی پلس کریں گے twin two سے کہ یہ ہمارے پاس اس کا نیوکلیس بن گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پہلا شیل بنا دو گئے آپ پہلے شیل میں electron ایک ہی آئے گا کیونکہ ان سب کا atomic number جو ہے وہ سیم ہے تو یہ جو دوسرا آئیسوٹوپ آپ نے بنایا that is deuterium آئیسوٹوپ آف ہائیڈروجن that is deuterium اب ہم تیسرا آئیسوٹوپ بنائیں گے ہائیڈروجن کا ہائیڈروجن کا تیسرا آئیسوٹوپ بناوگے اس میں بھی آپ پہلے proton مینشن کروگے proton اس کا ایک ہی ہے تینوں کے اندر proton سیم ہے کیونکہ ان کی atomic number ایک جیسے ہیں اس میں neutron کی تعداد آ جائے گی آپ کے پاس دو کیونکہ two plus one کروگے تو atomic mass three آئے گا یہ آپ نے nucleus کی boundary بنا دی اس کے باہر پہلا شیل بناوگے کیونکہ جتنے electron ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں mention کرنے ہوتے ہیں تو اس میں ایک ہی electron تھا وہ بھی ہم نے mention کر دیا تو یہ جو آئیسوٹوپ بنا that is deuterium جس کو آپ t سے represent کرتے ہو اس کو آپ d سے represent کرتے ہو تو یہ تو ہمارے پاس تین ہائیڈروجن کے آئیسوٹوپ تھے اسی طرح سے ہم باقی آئیسوٹوپس کو بھی mention کر سکتے ہیں آپ کو atomic number کا اور mass number کا پتہ ہو آپ نے جب آئیسوٹوپس mention کرنا ہے تو masses کو salimide کے ساتھ لکھ لینا ہے ٹھیک ہے جی؟ اب آپ اس کو explain کروگے تو آپ بتاؤگے be careful ninth class آپ جب اس کو explain کروگے تو آپ بتاؤگے کہ protium contains one proton and there is no neutron and only one electron in their outer shell deuterium کو explain کرتے ہوئے آپ لکھیں گے in a deuterium there is only one proton and one neutron and one electron treatium کو explain کرتے ہوئے آپ لکھیں گے treatium contain one proton and two neutron with one electron in their outer most shell اس کو باقاعدہ wording میں لکھنا ہے آپ نے کیونکہ یہ ہمارا four mark کا question ہوتا ہے اس لیے اس کو بنا کے صرف چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ہم اس کو باقاعدہ mention کریں گے یہ تو ہمارے پاس hydrogen کے آئیسوٹوپس ہے اسی طرح سے ہمارے پاس بک میں اس نے کچھ آئیسوٹوپس mention کی ہیں میں اس کو خوڑا سا clear کر لیتے ہیں جیسے آئیسوٹوپس آف کاربن کاربن کے دو stable آئیسوٹوپس ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ کاربن کے جو موجود آئیسوٹوپ ہیں وہ دو ہوتے ہیں کاربن 12 and کاربن 13 ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کاربن 12 12 and کاربن 13 جو ہیں یہ سب سے زیادہ موجود ہوتے ہیں اور ان دونوں میں سے بھی کاربن 12 and 13 تو stable ہوں گے اور ایک اور unstable آئیسوٹوپ بھی ہوتا ہے that is کاربن 14 اس لئے ہم تین کاربن کے آئیسوٹوپس لکھتے ہیں کاربن 12 is present abundance of 98.9% abundance مطلب کسرت سے پایا جانا ٹھیک ہے یہ mcq یاد رکھئے گا کاربن 12 سب سے زیادہ کسرت سے پایا جاتا ہے بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے abundant form میں ہوتا ہے atmosphere میں that contain 98.9% کاربن 13 and 14 جو ہیں وہ قریبا 1.1% ہوتے ہیں نیچر کے اندر یہ mcqs ہیں بیٹا اس لئے آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کاربن 12 is 98.9% in nature قدرتی طور پر اور 13 and 14 are 1.1% in nature all of them have same number of same number of proton and electron but different number of newtron وہی والی بات جو ہم پہلے کر کے آئے تھے ان کے پروٹون اور electron ایک جیسے ہیں لیکن ان کے اندر کیا چیز ڈیفرنٹ ہیں ان کے اندر نیوٹرون مختلف ہیں دیکھیں جو اس نے کاربن 6 بنایا ہوا ہے 612 اس کے اندر 6 proton 6 نیوٹرون اور اس کے بعد پہلا جو شل ہے اس میں دو الیکٹرون اگلا جو شل ہے اس کے اندر 4 الیکٹرون کیونکہ الیکٹرون 6 ہیں یہ الیکٹرونک کانفیگریشن جو آپ نے شل میں کی ہے بالکل اسی طرح سے ہوگی کاربن 13 جو اس نے بنایا ہے پروٹون کی تعداد 6 اور نیوٹرون کی تعداد 7 کیونکہ دونوں کو پلس کروگے تو 13 ہو جائے گا پھر وہ کہتا ہے کہ جی باہر دو الیکٹرون پھر 4 الیکٹرون اسی طرح سے اس نے کاربن جو ہے وہ 6 & 14 بھی بنا دیا کاربن کلورین 13 & 35 & 37 یہ دونوں آپ نے بنا دیا اور اسی طرح سے یورینیم کے بارے پہ اس نے کچھ بتایا ہوا ہے اس کی صرف 99% بتائی ہوئے that is your mcq یہ آپ کا mcq ہے آپ کا آج کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے اپنی نوڈ بک پہ لکھنا ہے question کیا لکھو گے define isotope & give the isotope of hydrogen hydrogen کے isotopes کو explain کرنا ہے دوسرا important question آپ نے کیا کرنا ہے explain the isotopes of chlorine chlorine کے isotopes بنانے ہیں دو isotopes ہیں ان کو آپ بناو گے جیسے یہ بنے ہوئے ٹھیک ہے جی بڑے دہان سے اس کو دیکھئے گا 9th class اوپسو آپ لوگ کو clear ہو جائے گا مشکل نہیں ہے اتنا لیکن بڑے دہان سے be careful ٹھیک ہے جی اوکے بٹا گوڈ لکھ ڈھینکیو ڈھینکیو